اسلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین اس سے ہم نے پہلے تصمیع شریف جو ہے بسم اللہ شریف اس کی فضیلت آپ کو بتائی تھی آج آپ کو فضیلتِ ازان بتانے رکھا ہوں اس بک جو پرانی ہے اس میں سے میں آپ کو اس کی فضیلت بتاؤں گا پہلی دفعہ اگر چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں سات گنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکشن آپ کو بروقت مل جائیں عمل کو لازم ہے جو عمل کرتا ہے ٹھیک ہے یا آپ بھی جب عمل کوئی عمل آپ کریں گے تو آپ بھی عمل ہو گئے ٹھیک ہے جب بھی کسی خدا نہ خواستہ بیماری یا وبا پھیلے کوئی وبا پھیلتی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے تو گاؤں کے چاروں کونوں میں بلند آواز سے ازان پڑیں اس طرح سات دن تک عمل کیا جائے انشاءاللہ اس کی برکت سے وبا جو ہے اس سے نجات مل جائے گی اگر کسی مکان میں جن اور عصیب کا اثر ہو کسی مکان میں جن یا عصیب کا اثر ہو تو مکان کے چاروں کونوں میں ازان پڑے اس طرح سات دن یہ عمل کریں انشاءاللہ جن یا عصیب کا اثر دور ہوگا اگر کسی انسان پر جن کا سایہ ہو ایک کان میں انگل رکھ کر یعنی انگلی ایک کان میں رکھنی ہے اور ازان پڑھ کر پھونک ماریں دوسرے کان میں پھر دوسرے کان میں انگلی رکھ لیں دوسرے طرف ازان پڑھ کر پھونک ماریں اس طرح سات دن یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سایہ جن سے بھی نجات مل جائے گی اگر کسی گائے بھینس کو نظر کی شکایت ہو جائے اسی ترقیب سے دم کیا جائے یہ پہلے والی ترقیب گزری ہے یعنی جو گائے ہے یا بھینس ہے اس کو نظر ہو گی ہے نظر بد ہو گی ہے آپ کی گائے یا بھینس جو بعض دفعہ بہت پیاری ہوتی ہیں تو ان کو نظر ہو جاتی ہے تو اس کو اسی ترقیب سے جو پہلے بتائی یعنی اس کے ایک کان میں ازان پڑھ کے پھونک ماریں پھر دوسرے میں ماریں انگلی نہ رکھ سکیں تو کوئی بات نہیں آپ ویسے بھی پڑھ کے پھونک مار سکتے ہیں اگر کوئی معصوم بچہ نظر بد کا شکار ہے تو اس کو بھی اسی ترقیب سے آپ نے دم کرنا ہے انشاءاللہ اس کو بھی شفاہ مل جائے گی اگر کسی کا مال چوری ہو گیا مثال کے طور پر مال چوری کر کے لے گیا چور کا بلکل ہی پتہ معلوم نہ ہو تو جہاں سے مال چوری ہوا ہے عامل کو لازم ہے وہاں پہنچ کر سات مرتبہ بلند آواز سے ازان پڑے یعنی جہاں سے مال چوری ہوا ہے تو انشاءاللہ چور مال کو واپس لے کر آئے گا اگر واپس نہ آیا تو چند ہی دن کے بعد تمام حال معلوم ہو جائے گا کہ چوری کس نے کی ہے چور کدھر بھاگ گیا ہے اور یہ جو کتاب کے لکھنے والے مصنف ہیں ان کا کہنا ہے کہ بارہا کا تجربہ شدہ عمل ہے ان کا اور یہ تمام عمل خود وہ کر چکے ہیں سب کے لئے ہماری طرف سے عام اجازت ہے کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں نہ ہی کوئی شرط ہے دیکھیں جی چوری ڈونڈنے کے لئے کتنا کتنا آسان اور مجرب عمل آپ کو مل گئے اس کو کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا